ہیلے دوستوں آپ سے بھی کوئی جائے مسیح کی سواگت کی رہتا ہے ایک اور نئے دمدار ویڈیو میں اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ رہینا آپ کی جندگی بدل جائے گی میری پریزنو آج کے اس سمیں بہت سارے لوگ بہت سارے مسیح بہبین اپنا جیون ایسے بیٹا رہے ہیں کوئی تو پبیترتائی کے ساتھ خرائی کے ساتھ امانداری کے ساتھ پر بھوم میں جیون بیٹا رہے ہیں اور کچھ تو ایسے مسیح ہی ہیں جو صرف اور صرف نام کے مسیح ہی ہیں وہ اپنا جیون ایسے بیٹا رہے ہیں کہ انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے کبھی مرنا ہی نہیں ہے بی بی چار ایک میٹھ جہر جی جس وارننگ سدر جاؤ پشتہ تاب کرو اور بچا لو ایسی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھی جائیں گی من پھرہ لینا ورنہ بہت مہنگا پڑے گا یادی آپ یہاں پر رہ گئے تو گلتی سے یادی آپ پر رہ گئے تو آپ کو رونا بھی نہیں آئے گا رونا میں آپ کو بول رہا ہوں ییسو نے کہا تھا ییسو مسیح نے کہا ہے تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کے بھی سے میں جانتے ہو کہ ییسو مسیح کا کب آنا ہوگا پرمیشن کب آئے گا ارے یدگر کا سوامی جانتا ہوتا کہ چوری سپیرہ آئے گا تو اپنے گھر میں ڈاکا نہ پڑنے دیتا چوری نہ ہونے دیتا سین نہ لگنے دیتا اپنے گھر کی رکھوالی کرتا تیار رہتا اس پرکار سے اسی پرکار سے ییسو مسیح بھی آئے گا اچانک آئے گا پرمیشن اچانک آئے گا ییسو مسیح اچانک آئے گا پرمیشن کوئی تو اس میں پاپ کر ہوگا کوئی تو اس میں بیویچار کر ہوگا کوئی تو اس میں گرل پرینڈ بائی پرینڈ بیویچار گندے بیٹیوں دیکھنے میں پڑھا ہوگا یاد رکھنا جہاں اس میں تیار ہوگا وہی صرف یسو کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا بادلوں پر اٹھا لیا جائے گا کہ ہوا میں وہ پروسے ملے گا میرے پریجنوں شرگ میں سونے کی سڑکیں ہوں گے سونے کی مکان ہوں گے میرے پریجنوں ٹھیک ہے آگے لکھا مطی کی پوستک سات ادھا کے تیرہ اور چودہ وچنے سنکیت سے پرویس کرو کیونکہ چوڑا ہے وہاں پھاٹک اور چالک ہے وہاں مارگ جو بیناس کو پہنچاتا ہے اور بہت تیرے ہیں جو اس سے پرویس کرتے ہیں کیونکہ سنکیت ہے وہاں پھاٹک اور سکرا ہے وہاں مارگ جو جیون کو پہنچاتا ہے تھوڑے ہیں جو اسے پاتے ہیں میرے پریجنوں آج کے سمجھ میں چوڑے پھاٹک سے بہت سارے لوگ پرویس کر رہے ہیں چوڑے پھاٹک میں پاپ ہے بیبی چار ہے نسا ہے گل پھرنڈ واپرن گندے چیزیں گندے کام ہیں اس میں جانا سرل ہے بھر بھر کے بہت سنکھیاں میں چوڑے پھاٹک سے آج لوگ پرویس کر رہے ہیں نرک کی اور پرویس کر رہے ہیں ہمیں سنکیت پھاٹک سے پرویس کرنا ہے سنکیت پھاٹک میرے پریجنوں ییسو مسیح میں ییسو مسیح کے پیچھے چلنا ہے پاپ سے بیبی چار سے بھرائی سے گلچ چیزوں سے نسا سے ہمیں دور رہنا ہے دور رہنا ہے دور رہنا آپ کو لوٹاو آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے پر میشہ آپ کو نیا زیون دے گا عمر زیون دے گا میرے پریجنوں آگے ہم پڑھتے ہیں متی چوبیس صدیہ کے انیس اور بیس وچن میں ان دنوں میں جو گروتی اور دودھ پلاتی ہوں گی ان کے لئے تو ہائے ہائے اور پرانہ کیا کرو کتنے جاڑے میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے یہاں پر یہ سو مسیح کا وچن صاحب کہتا ہے جو گروتی ہوں گی ان کے لئے تو ہائے 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 جن کے پیٹ میں بچہ ہوگا ان کا کیا حال ہوگا اس لئے سو مسیح نے کہا دھنے تو وہ ہیں جو بانج ہیں دھنے وہ گروت ہیں جو ناجنے اور وہ اس تھن جنہوں نے دودھ نہ پلائے ان کو دھنے سو مسیح کیا رہا دھنے کیا رہا ایک سمیہ کی بات جب سینیک لوگ یہ سو مسیح کو کرس پر چڑھانے کے لئے لکر جا رہے تھے تو کچھ اس طرح یہاں یسو کے لئے رو رہی تھی بھی لاب کر رہی تھی رو رہی تھی ایک یروس لیپ کی اس طرح یسو مسیح کو پانی پلانے آئی اس نے کہا ہی سوامی ہے گروہ ہم سب ترے لئے روتے ہیں یسو مسیح نے اس طرح پلٹ کے کہا تھا ہی ناری تو میرے لئے مت رو اپنے اور اپنے بچوں کے لئے جا کر رو کہ جب یہ میرے ساتھ ایسا کر رہے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہ ہوگا ایسا سمیں مشیب رو دی کے دن میں ہوگا کہ یسو مسیح نے ساپ ساپ کا تھا مشیب رو دی کے دن میں گلہ کٹیں گے ہاتھ کٹیں گے گردنے کٹی جائیں گے ایسا بھاری کلیس کال ہوگا ایسا بھاری کلیس کال ہوگا اس سمیں آپ کی سانسیلتہ سے باہر ہوگا میرے پرینو سانسیلتہ کے باہر ہوگا آگے لکھا آگے لکھا پرکاسیتوا کے سولہ آدھیا کے آٹھ اور نو چند میں جھلسا دینے کا عدیقار دیا گیا اور منشری بڑی تپن سے جھلس گئے اور پرمیشر کے نام کی جسے این سب اپتیوں پر عدیقار اس کی نینڈیا کی اور اس کی مہمہ کرنے کے لیے من نا پھر آیا جی جس ورننگ اب بیو چار میٹھا جہرابی سودر جاؤ جد آپ یہاں پر رہ جاؤ گے کچھ نہ کچھ گلتی کر کے پاپ کر کے یہاں پر چھوٹ جاؤ گے تو بائبل ساب ساب خلاصہ کرتے ہیں پرکاسی توا کے پریریتی یوہنہ کی دورہ جو رچی گئی درسند کی دورہ ساب ساب خلاصہ کرتے ہیں یہ جو سوری چمک رائے جو آپ سوری چمک تا دیکھتے ہو یہ مشیب روضی کے دن میں یہ ایک آگ کا گولہ بن جائے گا یہ آگ کا گولہ بن جائے گا یہ آگ پھیکے گا اس کی روشنی اس کی کرنکنی ہاتھ ہوگی کہ منشری کی چمریاں اس سمائے جندہ جل جائیں گے سیکڑ جائیں گے ان کی چمنیاں آیٹ جائیں گے کھالے سیکڑ جائیں گے یہ مشیب روضی کے دین میں ہوگا جتنے لوگ یہاں پر رہ جائیں گے جو لوگ یہاں پر رہ جائیں گے ساتھ وپتیوں کا سامنا کرنا پڑے گا پرمیسور کے پرکوپ کے ساتھ کٹورے انڈے لے جائیں گے ساتھ انہیں پھوکی جائیں گے ساتھ مہرے کھولی جائیں گے اس ساتھ ورس میں اب یہ ٹائم ہے کیونکہ یہ سو مسیح کے پاس ادھکار ہے کہ آپ کو نیا جیوان دے سنسارک جیوان مت جیو پاپ بیوچار چھوڑ دو بھی سمیں ہے ابھی یہ وقت ہے ابھی یہ وقت ہے یاد رکھو سوچ کر دیکھو جو یہ سو مسیح کو نئی جانتے ہوں گے وہ مر گئے ہوں گے اپنے ماتا پیتا سے بھی چھڑ گئے ہوں گے بہت دور چلے گئے اور وہ اس تھان نرک کی جگہ تیار کر کے یہ سو مسیح نے خودر خوابیبل ساپ بتاتی ہے ایک بار مرنا منشور کا ایک بار مرنا اور پھر اس کے کاموں کے انسار اس کا نیا کرنا اوچیت ہے نیاٹ ہرائے میری پریزنو نیاٹ ہرائے یہ سو مسیح نے نیاٹ ہرائے اس کا نیاٹ کرے گا نیاpox ہوگا پرمیشور نیا کرے گا اس لئے سمائے سمائے ہیں آپ جیوانت پرمیشور پر بشاط کرو آپ اپنے باپ پر جیپاننا آپ بیوچار پر برھائی پرمیشور پرمیشور پرمیش rally پرمہ کہ تبھی پرمیشرف کو مکڑ دے گا سوری کے جیون دے گا نیا جیون دے گا جائے پائے گا جو جائے پائے گا صرف وہی ان وستو کا وارث ہوگا اس مصرین کا ہے